دیکھئے اس پرکار سے وہ گو اور بچڑا دونوں گو شالا کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور آج بھی گو ماتا کی رکشہ کرنے والے ویسے دیکھو آج بھی گو ماتا کے بھگت ہیں انیکوں گو سیوک اور گو سیوہ میں آستھا رکھنے والے ہجاروں کی سنکھیا میں گو بھگت ہیں اس طرح ایک بارند گاؤں ہے رو تکجیلے میں اور آپ نے سنا ہوگا ٹی وی میں اخواروں میں پڑھا ہوگا کہ وہاں پر جو رو تک سے سناریہ گاؤں کے پاس میں اس میں ایک کسان رگبیر سنگھ رہتے تھے انہوں نے کھیتی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا بچڑا کھریدا اس کو کھلا پلا کر کے بڑا کیا و بیل بن گیا رگبیر کا بڑا بیٹا جتندر جس کو گاؤں میں مگو بھی کہتے ہیں ایک گاؤں کا جانا مانا ہاری بن گیا ٹریکٹر وے مسینی یوک کے کارن لوگوں نے بیل رکھنا کم کر دیا لگ بھگا حل جوتنے کا سارا کا سارا کام اس گاؤں کے اندر مگو جو تھا وہ کرنے لگا اور اس بیل کو رکھا مگو کا سارا پریوار آج بھی عارتھک درشتی سے بہت سمرد ہے اس بیل سے اس نے کھیتی جوتی اور بہت سارا دھن کم آیا لیکن اب وہ بیل بڑا ہو گیا بہت سارے لوگ تو بڑا ہونے کے بعد میں گوشالہ میں چھوڑ دیتے ہیں کچھ گھر سے نکال دیتے ہیں لیکن اس کسان کے بیٹے نے اور اس کسان نے اس بیل کو بیچا نہیں گھر سے نہیں نکالا گھر میں سیوہ کی بڑا ہو گیا اور جب اس بیل کی مرتیوں ہو گئی اکسمات جو ہے نا جب اس نے انپیم سانس لی تو مگو کا سارا پریوار سب سدس سے اکٹھے ہوئے ان کو بہت سارا دکھ ہوا گم ہوا مانو پریوار کا ایک مالک سا چلا گیا گھر کا ایک بہت بڑا سدس سے چلا گیا لیکن ویچار کر کے کہا جس بیل نے ہمیں اتنا کچھ کما کر کے دیا ہے اس کو ویسے نہیں جانے دینا ہے اور اس بیل کا آپ نے سنا ہوگا کہ سات گاؤں کو جماعہ جس کو ہم اپنی بھاشا میں کاج کہتے ہیں اس بیل کا کاج کیا گیا اور بہت بڑا سمان اور لوگوں کے لیے یہ بتا دیا کہ ہم نے گو کی سیوہ کرنی چاہیے بیل کی سیوہ کرنی چاہیے یہ بارند گاؤں کی گھٹنا آپ نے اسی پرکار سے وکلانگ گووں کیلئے گاؤں مہجت جیلہ حسار میں بھارتی لوگ سیوارت رشت دوارہ سنچالی شریبالا جی وکلانگ گوو شالا ہے اور جس کے ادھاکسی سری نریندر چہل وے سچیو سری دلواغ سنگزی نین ہے جو بڑے اچھے طریقے سے لاچار اور بیمار گائوں کا علاج بہت بڑا ایک پشووں کا ڈکٹر جو چوبیس گھنٹے وہیں گوو شالا میں رہتے ہیں اور ان کے دوارہ گوووں کا علاج ہوتا ہے آس پاس کے گاؤں کی اندر بھی کافی لوگوں کو پھون دے رکھے ہیں اگر کوئی گائے بیمار ہو جاتی ہے درگھٹنا ہو جاتی ہے تو اس گائے کو لینے کیلئے گوو شالا کی طرف سے گاڑی بھیجی جاتی ہے اور گوو شالا میں گائے کا علاج کروا جاتا ہے گائے کے ٹھیک ہونے پر کسی ویقتی کوئی شرط پر سوپا جاتا ہے کہ بھوشے میں وہ گائے کو لا وارس نہیں چھوڑے گا اس طرح کی سنسٹھائیں ایک ویقتی کا کام نہیں یہ جو ہے نا ساری سنسٹھائیں سماج کے سہیوں کے بینا نہیں چلتی اتے آپ سب سے نیویدن ہے کہ اس طرح کی سنسٹھاؤں میں بڑھ چڑھ کر کے دان دیں اور دیکھو آج کے یگ میں ہریانہ گو سیوا سنگ کی ادھیاکس ہے ہمارے آچاریے یوگیندر جی جنہوں نے گو رکشنی سبحہ بنائی ہے بہت سارے نوجوان اپنے گھر کا کام چھوڑ کر کے راتری کی تھنڈ میں سڑکوں کے اوپر پہرے دیتے ہیں گو گہا تک جو گووں کو ٹرک میں بھر کر کے دے جاتے ہیں رات کو بیری کیٹڈ لگا کر کے رکاوٹ لگا کر کے ان کو روکتے ہیں اور اس میں کئی بار تو گو رکشکوں کے اوپر جو ہے نا حملے بھی ہوئے ہیں میوات کے اندر تو ایک نوجوان کو گو گہا تکوں نے اوپر گاڑی چڑھا کر کے گولی سے بھون کر کے اسے شہید کر دیا اس پرکار سے جو ہیں اپنی حرکتوں سے باج نہیں آتے ہیں اور ایسے ہی محل کے اندر آدمی پہلے بھی عیسار جلے کے اندر ایک گاؤں پڑتا ہے اس گاؤں کے اندر ایک لالا جی چھوٹی سات روڑ وہاں کے ایک لالا جی ہوئے ہیں سری ہردیو ساہی جی جنہوں نے گوگوں کے لیے بہت بڑا کاریے کیا ہے گو بھگت پہلے بھی ہوئے ہیں آج بھی ہیں اور ان لالا جی کے جیون کی میں چھوٹی سی گھٹنا آپ لوگوں کے بیچ میں ایک بھجن کے دوارہ پرستط کر رہا ہوں جو ایسے ہیں بھائی گو ماتا کے پرم بھگت تھے لالا شری ہردیو ساہی ست اہین سات یاگ تپسیہ جیون میں تھے اپنائے ست اہین سات یاگ تپسیہ جیون میں تھے اپنائے گو ماتا کے پرم بھگت تھے لالا جی شریف جو سہائے ست اہین سات یاگ تپسیہ جیون میں تھے اپنائے ست اہین سات یاگ تپسیہ سات روڑ کے واسی تھے گو سیوا کا پرچار کیا ساتھ ساتھ ہی لالا جی نے ہندی کا وشتار کیا جات پات کر بھید مٹا کے ہر مانو سے پیار کیا خود کا اپنائے روزگار ہو یو آؤں کو تیار کیا بھائی خود کا اپنائے روزگار ہو نوجوانوں کو تیار کیا پڑھے لکھے ہو سب نر ناری پڑھے لکھے ہو سب نر ناری ویدیا مندر کھلوائے ست اہین سات یاگ تپسیہ جیون میں تھے اپنائے رو ماتا کے پر میں بھگت تھے آلا شریحر دیو سہائے بھائی ست اہین سات یاگ تپسیہ جیون میں تھے اپنائے بھائی ست اہین سات یاگ تپسیہ جیون میں تھے اپنائے اور گو سیوا کے ساتھ ساتھ میں ہندوئی کا وشتار کیا ویدیا نے کھلوائے جاتی پاتی کا جہر مٹایا اور اس سمیں پانی کی بڑی کلت رہتی تھی لوگ بڑے پریشان رہتے تھے لیکن لالا جی نے کتنا بڑا کام کیا ایسے محل کے اندر گریب اور کسان کا ہیت ہو پک کی دل میں تھانی تھی ان کے خاتر چاہے دینی پڑ جا جیون کوروانی بھی بوکھے نے دو روٹیر مل جا یاسے نے مل جا پانی بھی گو سیوہ کی بات نرالی جن جن نے بھی مانی تھی پیپاڑی سب پیاس بجھاوے پیپاڑی سب پیاس بجھاوے کھوے کھے خودوانے رے ستہین ساتھیاگ تپسیا جیون میں تھے اپنا اے بھائی ستہین ساتھیاگ تپسیا بھائی ستہین ساتھیاگ تپسیا اور دیکھو رہن سین کتنا بڑیا سادگی کتنی تھی جیون کے اندر بھائی کسی پرکار کا کوئی دھنکہ اینکار نہیں تھا کوئی گھمڑ نہیں تھا کیسا جیون تھا لالا جی کان بھائی ستہین ساتھیاگ تپسیا جیون میں تھے اپنا اے دو ماتا کے پر میں بھگت تھے لالا شیری ہر دیو سہای بھائی ستہین ساتھیاگ تپسیا مہال ہوتا ہے وہ بھیکتی جس بھومی کے اوپر جنم لے کر کے اس بھومی کو روشن کر دیتا ہے وہی کام لالا شیری ہر دیو سہای جی نے کیا اپنے گاؤں کا نام بھی روشن کیا ہریانے کا نام بھی روشن کیا دیش کا نام بھی روشن کیا اپنے اچھے کاریوں کے دوارہ کیسے بھلا ہریانے کے نقشے کے میں ساتھ روڑ کو گنا دیا اس گاؤں میں آنے کو پھر نیتا جی کو منا لیا روزگار سے ملے سفلتا سندے سے اپنا سنا دیا وہی محنت کر کے کھاویں گے ہر یوں وقت نیڈر بنا دیا محنت کر کے کھاویں گے ہر یوں وقت نیڈر بنا دیا راجے سے بھیٹ اس گاؤں بھگت کو راجے سے بھیٹ اس گاؤں بھگت کو نت نت شیس جھکائے جیون میں تھے اپنا اے گاؤں ماتا کے پر میں بھگت تھے لالا شیری ہر دے و سہائے ستہ ہنسا جاگ تپسیا جیون میں تھے اپنا اے وہاں ستہ ہنسا جاگ تپسیا جیون میں تھے اپنا اے